بسم اللہ الرحمن الرحیم دو منگو لیے تھے میں نے درمیانے سائز کے اور ان کو اس طرح کیوب کی شکل میں چھوٹا چھوٹا میں نے کاٹ لیا اور دو ہی منگو درمیانے سائز کے لے کے اس کی پیوری بنا لیے یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے ون کیجی یعنی کہ ایک کلو آم لیے تھے آدھے کی میں نے پیوری بنا لی اور آدھے کی میں نے اس طرح کیوب میں میں نے کاٹ لیا اور آدھا کپ اس میں میں نے چینی لی ہے آپ چینی اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آم بہت میٹھے ہیں تو آپ ایک کا ٹیبل سپون کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آدھا ہی کپ ڈال رہی ہوں اور یہ کچھ بادام میں نے لیا ہے تو یہ ٹوٹل آپشنل ہے یہ آپ کی مرضی یہ میں نے گارنیش کے لیے لیا ہے ان کو باری پار ایک میں نے کٹ لیا ہوا ہے اور یہ جی چار ٹیبل سپون کسٹرڈ پورڈر مینگو کسٹرڈ پورڈر میں نے لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے بھر کر چار ٹیبل سپون لیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اسی دودھ میں سے ایک کلو دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ میں اسی کسٹرڈ پورڈر میں ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں تو اب دودھ کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں دودھ کو میں نے چولے پر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور اس میں میں ڈال دوں گے ادھا کپچینی دودھ میں بال آگے تو آنچ ہم بالکل مدم کر دیں گے اچھا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا شروع میں میں نے دودھ جو انہیں فل فیٹ کریم لیا ٹھیک ہے تو اب میں اس میں کسٹرڈ ڈال دوں گے کسٹرڈ کو ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ اچھے سے ہلالیں تاکہ کسٹرڈ پورڈر نیچے نہ بیٹھا ہو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کچھے سے ہلالیں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور ساتھ مکس کرتے جائیں آپ نے ساتھ ساتھ اس میں چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ پڑیں اب سلسل چمچ ہلاتے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکا لیں تاکہ اس کا جو پورڈر کا کچھا پان ہے کسٹرڈ پورڈر کا وہ ختم ہو جائے جی تو اس سے میں تین سے چار منٹ تک پکا لیا ہلکی آنچ پر تو اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو آپ نے تھوڑا تھنڈا کرنا آپ پھروم ٹمپریچر پر اور اس میں سلسل آپ نے ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کو پر جو ایک ملائی کی پرت بن جاتی وہ مت بنے ٹھیک ہے تو کسٹرڈ کو میں نے تھنڈا کر لیا اور اس کو ساتھ ساتھ میں اس سے مکس کرتی کی تھی تاکہ اس پہ ایک ملائی کی پرت نہ آئے تو اب مس میں یہ جو میں نے آپ کو مینگو پیوری بتائی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے ساری اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تو اب یہ جو میں نے مینگو کے پیسز کاٹے ہوئے تھے اس میں سے ہاف میں اس میں ڈال دوں گے اور ہاف میں گارنش کے لیے رکھ لوں گے اب ہم اس سے سیرونگ بول میں ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا حلال ہیں تاکہ یہ سیٹو جب لیپر کا چیلنج ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ کچھ آرمنڈ میں نے آپ کو بتایا تھے اس سے اور یہ مینگو جنگ سے تو اس کو گارنش کرتے ہیں اب یہ ہم باداموں سے اس کو تھوڑا سا یہ درمیان ملی خالی جگہ اس پہ ڈال دیں گے مینگو کسٹڈ بن کر تیار ہے اس کو فریج میں چھے سے سات گھنٹے رکھ کر کوٹ تھنڈا کیجئے گا اور پھر اس کو کھائیے گا تو یہ بہت مزیدار لگے گا تو میری ایس پی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب جز چاہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھائے گا